اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 6.3 کوئیشن نمبر 2 ہے اگر ابھی تک آپ نے کوئیشن نمبر 1 نہیں دیکھا ہے تو آپ ویڈیو دسکرپشن میں جا کی چیک کر سکتے ہیں بالکل سیمٹ سیم ہم لوگ اسی طرح بنائیں گے جو کوئیشن نمبر 1 کو کیا تھا پہلے ہم لوگ ڈی نومینیٹر میں کیا کریں گے سکوئرنگ کریں گے ٹھیک ہے کمپلیٹ سکوئرنگ بنائیں گے تو ہمارے پاس کوئیشن کیا ہے integration of dx over x square minus 6x plus 13 ہے تو اس کے ہم لوگ formation بناتے ہیں یا integration کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے لب ہمارے پاس solution ہے اور integration ہے ٹھیک ہے integration ہمارے پاس dx ہے اور نیچے ہمارے پاس کیا ہے x square مطلب میں 6x کو اس طرح لکھ سکتا ہوں 2 3x ٹھیک ہے 2 multiply by 3 6 آئے گا تو plus 13 لکھ سکتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے اس کی main concept کیا ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے اگر for example یہ دیکھیں کہ a square یا a plus b whole square ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہیں یہ برابر ہے ہمارے پاس 2 a square کا plus 2 a b کا plus b square کا تو میں نے کیا کیا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں 2 formula سے آیا ہے a آپ کے پاس یہاں سے آیا ہے اور b آپ کے پاس یہاں سے آیا ہے تو میں اس چیز کو بنانے کوشش کرنے جا رہا ہوں آپ کے پاس دیکھ لیں 2 formula سے آیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے complete squaring بنانا ہے تو یہ x جو ہے یہاں سے آیا ہے مطلب ہمیں کیا کرنا ہے اس b کو ڈونڈنا ہے یہ portion 2 formula سے آیا ہے ٹھیک ہے یہ والا 2 اور یہ x یہاں سے آیا ہے کیونکہ squaring ہے تو x آئے گا کیونکہ یہ squaring ہے تو ہمارے پاس اس کا بغیر square کے آئے گا single portion آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی b ہمارے پاس کیا ہے مطلب پتہ چل گیا کہ 3 کا square ہے کیونکہ b کا square ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر 8 کرتے ہیں 9 کیونکہ 339 square آگا اور minus 9 کو ہم لوگ 8 کریں گے ابھی ہمارے پاس کیا ہوگا یہ complete squaring ہی بنے گا تو یہ ہے simple اس کے behind concept جو آپ اس کو separate کرتے ہیں ٹھیک ہے separate کرتے ہیں اور اس کو ڈونڈتے ہیں کہ اس میں b کیا ہے a کیا ہے اور variable 2 کی طرح آپ نے separate کرنا ہے مزید اس کو solve کرتے ہیں مطلب ہمارے پاس کیا ہے dx ہیں ایک اور concept یہاں پر یہ ہے کہ ابھی آپ نے plus 9 کو لینا ہے squaring کے ساتھ minus 9 کو لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں گے x جو بھی ہے اس کی sign آپ اسی sign کے ساتھ کیا کریں گے جو addition آپ نے کیا ہے وی لیں گے مطلب یہ plus x square ہے تو آپ نے plus 9 لینا ہے minus نہیں لے سکتے کیونکہ یہاں پر اگر plus ہے دیکھ لیں a plus ہے b b plus ہے ٹھیک ہے تو آپ نے plus والا portion لینا ہے minus کے لیے پھر آپ نے دونوں کو minus لینا ہے پھر minus اس میں سے common لے سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی اس کی complete squaring لیں گے یا اس کی formation پہلے بنائیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ x square minus 6x plus 9 1 plus 9 کو میں نے اس formation میں ڈال دیا اور 13 ہمارے پاس minus 9 یہ formation بنائے گا ٹھیک ہے تو مزید اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس پھر کیا ہوگا کہ integration of dx اور یہاں پر آئے گا یہ complete formation ہمارے پاس squaring ہے x minus 3 کا square ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آئے گا plus 4 آئے گا ٹھیک ہے 13 minus 9 4 آئے گا مطلب 4 ہمارے پاس کیا ہے پھر اس کے ایک اور step بنا لیتے ہیں کہ dx ہمارے پاس کیا ہے نیچے x minus 3 کا square ہے اور ہمارے پاس plus and 2 کا square ہے 2 2 4 آئے گا 2 square ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ simple solve کرتے ہیں اس کو integration اور اس میں substitute کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو portion ہے ہمارے پاس یہ جو portion ہے ہمارے پاس x minus 3 کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں suppose کرتے ہیں کہ x minus 3 ہمارے پاس کیا ہے x minus 3 ہمارے پاس ہے اس کو suppose کرتے ہیں u کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو پھر integration جب کریں گے du آ جائے گا ہمارے پاس کیا آئے گا dx آئے گا کیونکہ minus 3 جو ہے 3 constant کی derivative نہیں ہے وہ 0 پہ جائے گا تو ہمارے پاس 0 ہے تو یہ اس کے ویلے ہم لوگ ڈال دیتے ہیں یہاں پر اور اس کے ویلے ہم لوگ یہاں پر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کی ویلے ہم لوگ سبسیچیوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا اس کی integration of دی ایکس ہمارے پاس کیا ہے دی ایو ہے اور ہمارے پاس x minus 3 u square ہے اور plus 2 square ہے اچھا فارملا چیک کرتے ہیں ہمارے پاس فارملا کون سا ہے یہ فارملا کون سا بن رہا ہے تو اگر آپ کے پاس integration of dx x square plus a square ہے تو یہ کس جس کے برابر ہے one over a k اور tangent inverse of x over a k ٹیک ہے تو اگر ابھی تک آپ نے اس ایکویشن کی جو فارملا ہے proof نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کی proof موجود ہے تو آپ complete اس کی concept جو ہے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو simple ہم لوگ کیا کرتے ہیں ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر آکے solve کرتے ہیں love integration direct ٹھیک ہے اور plus c بھی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں تو ہمارے پاس مزید کیا آئے گا کہ one over a ہمارے پاس a کیا ہے two ہے یہاں پر two ہے اور کیا ہے tangent inverse inverse u کیا ہے ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ u ہمارے پاس x minus 3 ہے یہ چیز ہم لوگ نے suppose کیا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ ہمارے پاس اور کیا ہے a ہے مزید ہمارے پاس پھر two بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ plus two دیں گے تو یہ آپ کا complete فارم ہے جو کہ easy ہے question number one سے اور آپ آسانی کے ساتھ find out کر سکتے ہیں اس کی جو value ہے ایک بار یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو two ہیں آپ اس two کے ساتھ نہیں کار سکتے اگر آپ کو یہ دکھائی دے دے کہ one over two ہے اس دونوں کو multiply کریں یا کار دیں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ angle ہے اور یہ سیرف coefficient ہے لب angle کو آپ coefficient کے ساتھ نہیں کار سکتے پھر بھی اگر کوئی ڈال سکتے ہیں